پچھ کے ہوئے گال بنیں گے گول مٹول اور موہ کی گندگی بہار آگ نکل کر آئے گی اس کٹورے میں تو ابھی میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ان کو جو میں نے دو چمچ یہاں پر پیلا دیئے ہیں اور یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی ہے کس چیز کی دو چمچ ہے اب آپ اس کا کرلا کیجئے اور ایسے کون سے تین طریقے جس کی ویسے آپ کے جو گال پیچک جاتے ہیں یا پھر گال جو ہے اندر کی طرف چلے جاتے ہیں جس کی ویسے آپ کی جو فیس ہے وہ جدہ خراب دیکھتا ہے اس کی ویسے آپ کو انیک بیماریاں ہو سکتی ہے تو ابھی آپ کو تین طریقے بتانے جا رہے ہوں تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے تھوڑا سا لینا ہے آپ نے کچھا دودھ اور یہ طریقہ آپ کو میں بتاؤں گی کہ یہ کیا طریقہ ہے جس سے آپ کی جو موہ کی گندگی ہے جو پورے جرمز اور بیکٹیریز آپ کے موہ میں ہوتے ہیں وہ اس کا ٹورے میں باہر نکل کر آئیں گے ابھی آپ کے سامنے ہی دیکھتے دیکھتے تو آپ کو کیا کرنا ہے ایسے ایک دودھ لینا ہے اپنے گالوں پر لگانا ہے ایسے تھوڑا سا کچھا دودھ آپ اپنے گالوں پر لگائیے دونوں سائیڈ اس کے بعد جو پچھکے گالوں کے کارن ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا جروری ہے آپ کو جو ہے کچھے دودھ سے ایسے اپنے گالوں پر مساج کرنی ہے تو پچھکے گالے کے بہت زیادہ کارن ہوتے ہیں اگر آپ دھومرپان کرتے ہیں تو اس کی ویسے پچھکے گال ہوتے ہیں یا پھر آپ جو ہے اچھے سے پوشک اہار نہیں لیتے ہیں یا پھر آپ کھانا سمیں پر نہیں کھاتے ہیں فل آپ سمیں پر نہیں کھاتے ہیں پوشک اہار آپ سمیں پر نہیں لیتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے پچکے گال ہو سکتے ہیں ان کی وجہ سے چہرہ بہت خراب لگتا ہے خاص کر لڑکوں کے ہوتے ہیں کیونکہ لڑکے اچھے سے اپنے کھانے کا دھیان نہیں رکھتے ہیں یا پھر دھومر پان بہت زیادہ کرتے ہیں تو یہ کیا کرے گا یہ دودھ آپ کی سکین کو مویسٹرائز کرے گا اور جب آپ روج ریگولر یہ ایکسسائز کریں گے یا مساج کریں گے اس سے کیا ہوگا آپ کے جو گال اندر چلے گئے ہیں وہ جو ایسے باہر نکل کر آئیں گے اور آپ کا فیس جو ہے بلکل گول مٹول دکھائی دے گا تو آپ کو جو ہے پانچ یا دس منٹ تک ایسے مساج کرنی ہے اور آپ کو جو ہے دن میں یہ ایک بار کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے ایسے ایک گوبارہ لینا ہے گوبارے کی ایکسسائز آپ کو کیسے کرنی ہے ابھی میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاؤں گی کہ آپ نے اس کے اندر کیا ڈالنا ہے اپنے موں میں کیا ڈالنا ہے تو آپ نے ایک گبارہ لینا ہے اور اس کو جو ہے آپ نے موں میں ڈالنا ہے ایسے اور اس کو جو ہے آپ نے بعد میں فولانا ہے آپ نے داتوں کے نیچے رکھنا ہے اس کے بعد اس سے فولانا ہے ایسے جب ایسے فلائیں گے تو آپ کے موں میں جو ہوا بھر جائے گی ہوا بھرنے کی ویسے کیا ہوئے گا آپ کے جو گال ہے وہ درد کرنا سٹارٹ ہوئے گی سٹارٹنگ سٹارٹنگ میں لیکن آپ کو کیا کرنا ہے ایسے جو ہے اپنے گالوں کے ساتھ کرنا ہے اس سے کیا ہوئے گی آپ کے گالوں کی جو ہے ایکسرسائز ہوئے گی اور آپ کے گال جو ہے موٹے اور چبی دکھائی دیں گے تو آپ آ جاتے ہم تیسرے طریقے پر تیسرا طریقہ جو ہے اسے ہم بولتے ہیں اوئل پولنگ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو جو ہے ناریل کا تیل لینا ہے آپ چاہے تو سرسو کا تیل تیل کا تیل لے سکتے ہیں آپ کو دو چمچ جو ہے اپنے مو کے اندر خالی پیٹ جو ہے اس کو ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے 15 سے 20 منٹ تک ایسے ہی کرلا کرتے رہنا ہے اپنے مو میں تیل کے ساتھ ہی آپ نے جو ایسے کرلا کرنا ہے یہاں پر دیکھئے آپ 20 سے 15 منٹ کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کو جو ہے کسی برتن میں نکالنا ہے ابھی آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسے جو یہ گندگی ہے بہار آ رہی ہے اور ابھی میں آپ دیکھ سکتے یہ ٹرانسپیرنٹ جو تیل ہے یہ ان کے مو میں ڈالا تھا لیکن جو ابھی ہے یہ وائٹ نکل کے جو ہے آپ کے مو میں آئے گا تو آپ کو جو ہے اس کو اس برتن کے انتر نکالنا ہے تو یہ کیا ہے آپ کے محاسوں کو ختم کرے گا آپ کے جو دانتوں کا پیلا پن ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر کیسے جو یہ سفید کیسے یہ ٹرانسپیرنٹ جو تیل ہے کیسے سفید نکل کے بہار آیا ہے